اوی ماریا کیٹلک ٹی وی اجورنی آف پیس اینڈ ہور باپ اور بیٹھے عورب القدس کے نام میں آمین بھین پہاڑوں پر اس مبشر کے قدم کیا ہی خوش نماں ہیں جو سلامتی کی خوش قبری دیتا ہے عزیز ناظرین آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں آپ سب کو آوے ماریا کیٹلک ٹی وی چینل میں خوش آمدید فضیلت ماہ بارچ بشرف ڈاکٹر جوزف فرشد کی یہ جو قاوش ہے یہ اپنی ترقی کی مناصل تیہ کرتی جا رہی ہے ہم فضیلت ماہ بارچ بشرف ڈاکٹر جوزف فرشد کی اس قاوش کے لیے نہایت ہی شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے اپنے اسلامباد رابرپنی ڈائیسس میں یہ قدم اٹھا کر کہ تاکہ ہمارے مومنین جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہمارے کاہنوں سسٹر صاحبات اور ہمارے مبشر انجیل اور مومنین کی زندگی یوں کی بلاہٹ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان سکیں ہمارے آج کے مہمان جو ہیں بابو عمران ہیں اور ہم بابو عمران آپ کو خوش حمدید کہتے ہیں آج کے اپنے اس آوے ماریا کہتے ہیں ٹی وی چینل میں ہم سب سے پہلے اپنے ناظرین کے لیے آپ سے چاننا چاہیں گے کہ آپ کہاں پر پیدا ہوئے اور آپ نے کہاں کہاں پر اپنی خدمات جو ہیں وہ ساری انجام دی ہیں سب سے پہلے میں شکریہ دا کرتا ہوں خدا باب کا جو ہر ایک نعمت اور برکت اور خوشی کا سرچشمہ ہے اس کے ساتھ میں شکر گزار ہوں فضیلت ماب آرچبشرف ڈاکٹر جوزف عرشد صاحب کا جنہوں نے یہ یوٹیوب چینل کا آگاز کیا تاکہ ہم اپنے مومنین تک خدا کے کلام کو پنچھا سکیں اور میں دل کی گرائیوں سے شکر گزار بھی ہوں آج کے ہوسٹ اور سین جوزف کیتھلر کیتھرڈرل لارپورتی راولپنڈی کے الیکٹر ریون فادر اینتھنیل یاسکا جنہوں نے آج مجھے یہ موقع بخشا کہ میں مبشر انجیل ہوتے ہوئے میں اپنی بلاہت اور اپنی خدمت کے بارے میں آپ لوگوں سے بات چیت کر سکوں ناظرین ویسے تو مبشر انجیل کو مختلف ناموں سے بھی بکارا جاتا ہے اگر ہم سندھ کے علاقہ میں کراچی کی طرف مبشر انجیل کا نام سنیں تو وہاں پر ماسٹر کے نام سے انہیں بکارا جاتا ہے اگر پنجاب میں آئیں تو یہاں پر منات کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے مبشر انجیل کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اور ایک بہت ہی نام جو قومن آپ نے سنا ہوگا وہ بابو جی کے نام سے بکارا جاتا ہے آج ہمارے ساتھ بابو عمران ہیں تو ہم اپنے اس منات سے ان کی زندگی کے بارے میں جانیں گے کہ یہ جو پچھلے بیس سال سے سنٹ جوزم کیتلک کٹیڈرل میں اپنی خدمت سارے انجام دے رہے ہیں ہم سب سے پہلے ان سے پوچھیں گے کہ اپنے ابائی علاقہ کے بارے میں بھی ہمیں بتائیں اور ساتھ ہی ساتھ کیسے انہوں نے اپنی خدمت کا آغاز کیا تینکی فادر جی عزیز ناظرین میرا تعلق کیتلک چرچ جیلم سے ہے اور جیلم میں میں کیتلک کرانے سے تعلق رکھتا ہوں میرے پانچ بھائی اور دو بہنیں ہیں میرے والدین خداوں میں سو چکے ہیں میں شکر گزار ہوں اپنے والدین کے لیے جنہوں نے ہماری کیتلک مسیحی ایمان میں تربیت کی انہوں نے اپنی عملی زندگی سے ہمیں کیتلک مسیحی ایمان دیا اس ایمان کی روشنی میں میں نے اپنی زندگی میں فیصلہ کیا جب میں اپنے فادر سے ایمان کو اپنی سسرے سے ایمان کو اور اپنے مبشرانے انجیل قادموں کو خدا ان کی خدمت کرتے ہوئے دیکھتا تھا تو میرے اندر شوق پیدا ہوا کہ میں خدا کی خدمت کرسکوں میں نے اپنی خواہش کا اظہار اپنے والدین سے کیا اور جب میں نے میٹرک پاس کر لی تو میرے والدین نے مجھے بڑی خوشی کے ساتھ خدا کی خدمت کی ٹریننگ کے لیے خوش پور میں بیجا خوش پور فیصلہ باد کا ایک بہت خوبصورت گاؤں ہے جہاں پر منا سہبان کی تین سالہ ٹریننگ ہوتی ہے میری ٹریننگ میں کے وقت بردر زفر دعوت ہمارے پرنسپل تھے میں آج کے دن اپنے پرنسپل بردر زفر دعوت کا اور اپنے تمام پروفیسر سہبان کا شکر گزار ہوں جن کی تعلیم سے جن کی خدمت سے جن کی ٹریننگ سے میں نے خدا کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا اور میں ایک منات بن کر خدا کی خدمت کے لیے اس پیرش میں آیا میں نے اس پیرش میں اپنی خدمت کا آغاز دس جنوری سن دو ہزار میں کیا جب ریغم فاظر جون نیون نے مجھے اس خدمت کے لیے سن جوزف کیتھلو کیتھٹل لالکورتی راولپنڈی میں خوش آمدیت کہا میں خدا کا شکریہ دعا کرتا ہوں اپنی گلاہٹ کے لیے اور اپنی اس خدمت کے لیے جو خدا انہیں مجھے سونکی ہے بابو عمران یقینا بلاہٹ خدا ان کی طرف سے ایک عظیم توفہ ہے اور آپ نے اس عظیم توفے کو اپنی زندگی میں پہچانا اور آج آپ خدا کے حضور تقریباً بیس سال کا عرصہ اس خدمت میں گزار چکے ہیں میں ساتھی ساتھ آپ سے یہ بھی ازارش کروں گا کہ آپ ہمارے مومنین کو ضرور یہ بتائیں کہ اس بیس سالہ خدمت کے دوران اگرچہ آپ نے بہت سے بشپ صاحبان سے بھی آپ کی ملاقات ہوتی رہی اور بہت سے کاہنوں کے ساتھ آپ نے گاہے بگاہے کام کیا اور اس خدمت کے دوران ایسے کون سے خوشگوار اور آپ کے نا خوشگوار تجربات رہے ہیں عزیز ناظرین میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں خوش قسمت ہوں کہ میں نے اپنی بیس سالہ خدمت میں تین بشپ سے عبان کے ساتھ کام کیا جن میں تقدس مار بشپ انتنی لوگو مرہوم تقدس مار بشپ روفن انتنی مرہوم اور ابھی ہمارے موجودہ بشپ فضیلت مار آرچ بشپ ڈاپٹر جوزف پرچد ہیں جن کی سرپرستی میں میں خدا کی اور خدا آپ لوگ مومنین کی خدمت کا رہا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی اس خدمت کے دوران اپنی خدمت کا آلاز ریورن فادر جون نیمن کے ساتھ کیا اس کے بعد ریورن فادر جیکب جوزف ڈوگرا ریورن فادر جیم شماؤن ریورن فادر مائیکل ایم حاکم ریورن فادر سرپراس سائمن ریورن فادر رزوان انتنی ریورن فادر سوہر پیٹرک اور اب موجودہ ریکٹر ریورن فادر انتن علیہ آز جو آج کے ہمارے ہوسٹ ہیں ان کے ساتھ میں خدا کی اور آپ مومنین کی خدمت کا رہا ہوں اس خدمت کے دوران میری اس بلاہت کی مضبوطی کا اور خدا کی خدمت میں آگے بڑھنے کا راز خدا کے ساتھ بیوست ہونا ہے خدا کی محبت میں قائم رہتے ہوئے میں بلا ناغہ جس طرح خدا کے کلام میں ہے ہمیشہ کش رہو بلا ناغہ دعا کرو اور ہر ایک بات میں خدا کی شکر گزاری کرو تو میں نے اس پاک کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہے میں حالات جیسے بھی ہوں اپنی خدمت کے طرح میری خدمت میں بعض اوقات بہت سی مشکلات بھی آتی ہیں اور ان مشکلات میں سب سے پہلے کہ ہمارا جو ہے وہ کام کا بوچ ہے ہم آفیس میں بھی کام کرتے ہیں لوگوں کے مومنین کے کشی گمی میں بھی شامل ہوتے ہیں اس کے ساتھ چرچ میں بھی خدمت کرتے ہیں تو بعض اوقات ہم تھک جاتے ہیں لیکن پھر بھی خدا کا کلام ہمیں قوت دیتا ہے کہ ہم اپنی خدمت کو جاری و ساری رکھتے ہیں اس دوران آپ مومنین ہمارے ساتھ بہت اچھا تعاون کرتے ہیں جب ہم آپ کے گھروں میں جاتے ہیں تو آپ ہمیں خوش دلی کے ساتھ ویلکم کرتے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ خدمت کر کے خدا کے شکر گزار ہیں جو کیتلک مسیحی ایمان میں اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں اس دوران کچھ خاندان اور کچھ مومنین ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہم سے غلط توقعات بعض بات رکھتے ہیں جب ہم ان کا کوئی کام نہیں کرتے تو ہم سے ناراضگی کا اظہار بھی کرتے ہیں لیکن پھر بھی ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے ان مشکلات میں بھی ہم خدا کی خدمت کو جاری رکھتے ہیں تو ان کے لئے بھی ہم خدا کے شکر گزار ہیں جب ہم ان کو حقیقت بتاتے ہیں تو وہ مومنین بھی اس کو ایکسیپٹ کر کے ہمارے ساتھ خدا ان کے ساتھ اچھے طریقے سے چلتے ہیں تو میں شکر گزار ہوں اپنی خدمت کے لئے جب جس میں ہر لمحہ ہر پل خدا کا شکر گزار ہوں جس نے مجھ اتنا خادم کو اپنی خدمت کے لئے چُنا تا کہ میں اس کی اور اس کے لوگوں کی دل و جان سے خدمت کر سکھ بابو عمران خوشگوار اور ناخوشگوار تجربات بلاہت اور کہ آپ اپنے اس پیرش میں جہاں پر کام کر رہے ہیں مومنین کے ساتھ ان کے بارے میں بھی ضرور ہمارے ناظرین کو اگاہ کریں میں اپنے پیرش کے مومنین کے خدا کا شکریہ اگاہ کرتا ہوں کہ ہمارے کیتھرٹن پیرش کے مومنین ایمان میں بہت مضبوط ہیں اور میں ہمارے کیتھرٹن پیرش کے مومنین وقت سے پہلے چرچ میں موجود ہوتے ہیں وقت کی پابندی کرتے ہیں اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ابھی پوری دنیا میں کرونا وائرس کی وجہ سے عبادات بھی متاثر ہوئی اور لوگوں کا چرچ میں آنا متاثر ہوا تو اس میں ہمارے کیتھرٹن پیرش کے مومنین جو ہیں انہوں نے جتنی بھی ایسو پیز حکومتی طرف سے ہمیں دی گئی ہیں اس کے مطابق ہمارے پیرش کے لوگ وہ عبادت میں شامل ہوتے ہیں اور برپور طریقے سے شرکر کرتے ہیں میں اپنے سن جوزف کیتھرٹن پیرش کی قلیسیا کے لیے جو بہت اچھے طریقے سے ہفتے کا دوران ہونے والی پاک ماس میں شمولیت کرتے ہیں ہمارے پیرش کے مومنین کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ پاک ماس میں وقت کی پابندی کا خیال کرتے ہیں اور پاک ماس سے آدھا گھنٹہ پہلے چرچ میں پاک ماس کے لیے موجود ہوتے ہیں اس کے ساتھ میں شکر گزار ہوں اپنے پیرش میں کام کرنے والے گروپ کے لیے جو ہمارے کیتھرٹل پیرش کی ترقی اور کامجابی کا وسیلہ ہیں جو ہمارے کیتھرٹل کے ریکٹر ریورن فادر اینتھن علیاز کی سربرستی میں ان کی رانمائی میں کلیسیا کی ترقی میں ان کے ساتھ بھرپور طریقے سے کام کرتے ہیں ان میں میں بتانا چاہتا ہوں ہولی چائیڈ ہوت سے کہ چھوٹے بچے جو ہیں وہ اتوار کو جب عبادت کے لیے چرچ میں تشریف لاتے ہیں اپنے والدین کے ساتھ تو ان کو مسیحی تعلیم دی جاتی ہے تا کہ وہ طریقے سے خدا کے ممسو کہیں کے ساتھ مل کر لوگوں کی روحانی ترقی کے لیے فادر جی کا ہاتھ بتاتے ہیں اس کے ساتھ سین جوزف گروپ ہے جو چرچ کے اندر ڈیکوریشن کا اور ہر طرح سے صفائی کا خیال رکھتے ہیں نیکو ڈیمس گروپ جو ہمارے جتنی بھی کوپسورتی ہے اور ڈیکوریشن ہے کرسی ہو اس پر وہ ڈیکوریشن جو ہے وہ باہر کی ڈیکوریشن چرچ کے باہر ڈیکوریشن کرتے ہیں میں خاص اور پر اپنے چرچ میں کام کرنے مقدسہ ماں مریم کی بیٹیوں کا جو گروپ فادر جی بنایا ہے جو بڑی باقائدگی ادا کرتا ہوں میں شکر کو ادا کرتا ہوں روزری گروپ کے لیے جو اکتوبر کے مہینے میں مئی کے مہینے میں پورا مہینہ مقصہ ماں مرگیم کی پہاڑی پر روزری کی عبادت کو لیٹ کرتے ہیں اور میں آج خصوصی طور پر شکر گزار بھی ہوں اپنے پیرش کے مومنین کا جو سیکیورٹی والنٹیئر طور پر سیکیورٹی کے فرائصر انجام دیتے ہیں اور چرچ انتظامیہ جو چرچ میں ہر طرح سے مومنین کی خدمت کے لیے ہر پاک ماس میں شامل ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پیرش میں جو بچے آلٹر سرورٹس ہیں جو آلٹر کی خدمت کرتے ہیں ان کی بھی ہم بقاعدہ طور پر تربیت کرتے ہیں ان کی بھی ہر طرح سے ہم رانمائی کرتے ہیں تاکہ وہ اچھے طریقے سے خدا کے پاک آلٹر کی خدمت کر سکیں اور میں اپنے پیرش میں کام کرنے والے اپنے ہم خدمت منات سہبان کو بھی آج اس موقع پر یاد کرتا ہوں جن میں بابو شہزاد علیہ السین جنہوں نے میرے ساتھ ٹریننگ کی ہم نے اکٹھے ڈیپلومہ لیا کشبور سے اور انہوں نے ڈیپلومہ لینے کے بعد اسلام آباد میں اپنی خدمت کا آغاز کیا میں نے کتریڈل پیرش میں پھر خدا نے ہمیں یہاں اکٹھے خدمت کرنے کا موقع دیا انہوں نے اپنی ٹرانسفر یہاں کتریڈل پیرش میں کروائی اور ہم مل کر خدا کی خدمت کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہمارے پیرش میں جو ابھی موجودہ نیم منات بھی ہمارے ساتھ خدمت میں شامل ہوئے ہیں بابو قیون رحمت اور بابو عدید ہم سب مل کر فادر جی کی رانمائی میں بڑی خوشی کے ساتھ اور بڑی ایمان سے برپور ہو کر کلیسیا کی خدمت کرتے ہیں تو اس میں میں شکر گزار ہوں اپنے پیرش کے ریکٹر ریورن فادر ایمتھن الیاس کا جو ہمارے ساتھ ہم منادوں کے ساتھ مل کر کلیسیا کی ترقی میں اور کلیسیا کے ایمان کی بڑوتری میں ہمارے ساتھ مل کر خدمت کرتے ہیں اور ہمیشہ ہماری ہدایت اور آنمائی کرتے ہیں بہت شکریہ بابو عمران آپ نے اپنی خدمت اور خاص طور پر اپنی پیرش میں جہاں پر آپ اپنی خدمات ساری انجام دے رہے ہیں آپ نے ہمارے مومنین کو آگاہ کیا ہے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ چونکہ پاکستان میں ایک قومی سطح پر دوزار بیس جو ہے یہ یود کا سال تھا اور دوزار اکیس بھی جو ہے ہمارے وشف صاحبان نے اسے بھی یود کا سال قرار دیا شکریہ پاکستان بشف کانفرنس نے یہ سال بھی نوجوانوں کا سال قرار دیا ہے اس موقع پر میں تمام نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں بائبل مقدس کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں بائبل مقدس سے پیار کریں جس طرح خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ شخص جو اپنے گھر کی بنیاد چٹان پر رکھتا ہے آنڈی آتی ہیں تفاہن آتے ہیں اس گھر کو نہیں حال آسکتے جب ہمارے ایمان کی بنیاد خدا کے پاک کلام پر ہے تو ہم اپنی زندگی میں آنے والی ہر مشکل کا سامنا کر ہے وہ یوت جو ہے وہ فادر جی کے ساتھ مل کر کلیسیا کی ترقی کا میں اپنا بڑا اہم حصہ ادا کرتی ہے تو جتنے بھی مسیحی نوجوان ہیں بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کریں جس طرح ہمارے فضیلت مار آرچ بشپ ڈاپٹر جوزف ورشت صاحب نے پچھلے سال جو ہے وہ سی ایس ایس کا کے لیے اپنے بچوں کو موٹیویٹ کیا اور بچوں نے سی ایس ایس کا امتحان دیا اس کے لیے بشپ صاحب نے کلاسیز کا ارینج کیا اس سال بھی ہمارے بچے جو ہے وہ سی ایس ایس کی تیاری کر رہے ہیں تو میں آپ نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ اپنی تعلیم پر توجہ دیں آپ خدا کے ساتھ چلیں جب اپنی زندگی میں آپ خدا کو اپنی زندگی کا مرکز بنائیں گے آپ خدا کے کلام کے مطابق اپنی لائم طور پر کلیسیا کی بھی خدمت کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خدا نے مجھے یہ موقع بکشا ہے کہ میں اپنے پیریش میں ریورن فارغ ریمتن علیہ کے ساتھ مل کر نوجوانوں کے ساتھ خدا کی خدمت کر سکوں تو ہماری جو کتریڈل پیریش کی یوت جو ہے وہ بہت ایکٹیو ہے اور کتریڈل کے کسی بھی پروگرام کی کامجابی میں ہمارے نوجوانوں کا بہت اہم کردار ہوتا ہے کہ ہمارے کتریڈل کے نوجوان فادر جی کے ساتھ مل کر ان کی رانمائی میں ان کی سرپرستی میں پیریش کے ہر ایک پروگرام میں بڑے چھے طریقے سے حصہ لیتے ہیں اور سارے پروگرام خداون کی برکت سے کامجاب ہوتے باب عمران بہت شکریہ خداون آپ کو برکت دے اور ہم خدا سے آپ کے لئے دعا گو بھی ہیں کہ جس طرح پچھلے بیس سالوں میں خداون نے آپ کو اپنی خدمت میں استعمال کر رہا ہے آنے والی زندگی میں بھی اسی طرح قدام آپ برکت دے اور آپ اپنی کلیسیا میں اس کی خدمت کرتے رہیں بہت شکریہ بہت ناظرین ہمارے ساتھ اسی طرح جھڑے رہنے کے لئے بہت شکریہ آوے ماریا کیتلک ٹی وی جو ہے یہ ہمارے ہمارے